حضرت حاجرہ کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے ذرا اس نوعیت سے اس پر غور کریں کہ ایک بزرگ خاتون ہے مقدس ہے ایک نبی کے گھر کا حصہ ہے اہل پیت میں سے ہے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے مکہ مکرمہ کی بے آب و گیاہ وادی میں آتی ہے تین نفوس ہیں حضرت عبراہیم ہیں ان کی اہلیہ حضرت حاجر ہیں اور چھوٹے سائلزادے حضرت اسماعیل ہیں جہاں آج بیت اللہ ہے یہاں عبراہیم علیہ السلام ان ماں بیٹے کو ٹھہراتے ہیں اللہ کے حکم سے اور ٹھہرانے کے بعد بغیر کچھ کہے واپس ہو جاتے ہیں اللہ کا حکم تھا تو حکم پر عامل کرنا تھا تو کچھ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں یا واپس آ رہا ہوں یا تم کیسے رہو گے بس اللہ کا حکم ہے تو واپس چل دی حضرت حاجر بھی ان کی تربیت یافتہ تھی پیغمبر کی اہلیہ تھی وہ تھوڑی اٹھیں اور پیچھے چلیں اور پھر پوچھا کہ کیا اللہ کے حکم سے آپ جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں تو انہوں نے کہا کہ ایزاں لا یزیعونا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اب یہ ماں ہے اور بیٹا ہے اور تیسرا کوئی سانس لینے والا شخص وہاں موجود نہیں ہے زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے کہیں کوئی باغ نہیں ہے کوئی کھیت کھلیان نہیں ہے پانی کے آثار نہیں ہے قرآن کریم اسے وادی غیر ذی ذرعن کہتا ہے کہ ایسی وادی جہاں کوئی ذرعات ہی نہیں ہے زندگی گزارنے کے کوئی اسباب نہیں ہے اور یہ ماں بیٹا اس لق دق سہرام ہے چٹی الفہاڑوں کے درمیان یہ وہاں موجود ہیں زندگی گزارنے کے اسباب کے نام پر تھوڑا سا کوئی کھانا ہے یا کھجوریں ہیں تھوڑا سا پانی ہے اور کچھ نہیں وہ پانی کب تک ساتھ دیتا رہتا ختم ہو گیا ختم ہوا چھین خار بچہ کب تک برداشت کرتا وہ رونے لگا پیاس کے شدت سے اب یہ ماں تھی ماں کی ممتہ اور شفقت سے بیچین ہو گئی کب تک بچے کو اپنے سامنے پیاس سے بلکتے ہوئے دیکھتی چنانچہ قریب کوئی آثار تو نہیں تھے لیکن ماں کی ممتہ نے اس کو مجبور کیا وہ وہاں سے دوڑی اور قریب کی ایک پہاڑ پہ چڑھ گئی صفحہ پہاڑ پہ اور دیکھنے لگی کہ شاید دور سے کسی قافلے کے آثار نظر آ جائیں کوئی کھانے بینے کا کوئی پانی کا کوئی تالاب نظر آ جائے کوئی زندگی گزارنے کا ذریعہ نظر آئے کچھ نہیں نظر آیا وہاں بچہ نگاہوں سے اوجل ہوا تو فوراں جلدی سے واپس اتری بچے کو دیکھنے کے لئے پھر اگلے پہاڑ پہ چڑھ گئی دیکھنے کے لئے کچھ نہیں تھا بچہ نگاہوں سے اوجل ہوا تو بچے کی محبت نے مجبور کیا پھر واپس دوڑنے پر اب یقین تو ہو گیا کہ اردگرد کچھ نہیں ہے لیکن بچے کی محبت نے بیتاب کیا ہوا تھا تو وہ انہی پہاڑوں کے چکر کارتی رہے عقل تو اس کو نہیں مانتی نا عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب نہیں ہے تو کیوں جائے لیکن محبت کی جذبے نے اس کو مجبور کیا ہوا تھا اور پھر اسی جذبے نے کرشمہ بھی کر دکھایا اللہ خبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں زمزم کا چشمہ نکل آیا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک بزرگ ماں دو پہاڑوں کے درمیان دوڑی تھی تو کس چیز نے اس کو دوڑائے تھا بچے کی محبت نے ماں کی ممتہ نے حضرت اسماعیل کی شفقت نے ان کو دوڑائے تھا اور اللہ نے ان کے اس محبت کے جذبے کو وہ لا زوال زندگی عطا کر دی کہ انہی نشانات قدم پر اللہ نے پوری انسانیت کو دوڑا دیا کیا ولی کیا صحابی کیا درویش کیا فقیر کیا امیر کیا غریب ہر انسان ان نقوش قدم پر دوڑتا ہے جس پر امہ حاجرہ دوڑی تھی تو یہ وہ محبت کے پاکیزہ جذبات تھے جنہوں نے تاریخ میں رہتی دنیا تک کے لیے حضرت حاجر کو زندہ کر دیا اور آج ہر انسان ان نشانات قدم پر دوڑتا ہے عقل تو ان چیزوں کو نہیں مانتی کہ اس دوڑنے کا فائدہ کیا ہے لیکن جب آپ اس کے پس منظر پر غور کریں گے تو آپ کو اس دوڑنے کے پیچھے محبت کا جذبہ کارفرما نظر آئے گا کہ ہم ایک ماں کے اپنے بچے پر ہونے والی شفقت اور محبت کی یاد میں یہاں دوڑتے پھرتے ہیں اور اس سے انسان یہ سبق لے کر آتا ہے کہ یہ وہ پاکیزہ جذبہ ہے جو کہ انسان کی نوعیت کو تبدیل کر دیتا ہے اس کی ماہیت کو تبدیل کر دیتا ہے اسے وہ طاقت آتا کرتا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے تاریخ میں اس کا نام زندہ ہو جاتا ہے